قومی اسمبلی میں ہلڑ بازی پر سپیکر اسد کیسر کا ایکشن نازے والفاظ استعمال کرنے والے ممبران بر اسمبلی عدود میں داخلے پر پابندی آئیت کر دی مسلسل تیسے روز اپوزیشن لیڈر کی تقریر کے دوران اسمبلی اجلاس میں شور شرابہ سارجنٹ ایٹ آمز نے لیگی رکن شیخ روحیل اسغر اور پی پی کے آغا رفی اللہ کو ایوان سے نکال دیا مسلم لیگ نون کے علی گوہر کو ایوان میں جانے سے روک دیا سپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا متحدہ اپوزیشن نے سپیکر کی جانب سے ساتھ ارکان قومی اسمبلی پر پابندی کا فیصلہ مسترد کر دیا اسد کیسر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ مشترکہ اپوزیشن نے سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو لکھے گئے خط میں کہا کہ سپیکر صاحب آپ ایوان کی محافظ اور ڈیکرم کی ذمہ دار ہیں جب تک آپ ذمہ داروں کا تائین نہیں کرتے اپوزیشن کا آپ پر اعتماد نہیں ہوگا ایسا لگ رہا ہے کہ حکومتی ارکان اور وزران نے وزیراعظم کے اشارے پر حملے کیے مسلم لیگ نون کے رینما شیخ روئیل اسکر نے گالی کو پنجاب کی ثقافت قرار دے دیا کہاں کہ اندہ غصے میں گالی دے دیتا ہے ملکہ بخاری کو جب چھوڑ لگی تو وہ ایوان میں نہیں تھے ملکہ بخاری کو کتاب شاہ محمود قریشی نے ماری ہوگی وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہاں کہ گندی سوچ اور گندی زبان کو پنجاب کی ثقافت سے نہ جوڑا جائے نون لیگ کی قیادت روحیل اسکر کو سمجھانے کی بجائے حوصلہ افضائی کرے گی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے دعویٰ کیا ہے کہ آپوزیشن شکست کے خوف سے ڈپٹی سپیکر کے خلاف تحریک ادم اعتماد واپس لے لے گی سپیکر کے خلاف تحریک کشو شاہ اسی لیے چھوڑا گیا ہے پروگرام مات شاہ زیب خانزدہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ مسلم لیگ نون میں مریم نواز کا گروپ پارلیمنٹ سے باہر ہے اسی لیے سازش کے تحت ماحول خراب کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنمہ ورانہ سناؤنلا نے الزام لگایا ہے کہ وزیر اعظم صدارتی نظام چاہتے ہیں اس لیے ایک سوچی سمجھی کوشش کے تحت پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا جا رہا ہے اس وقت پارلیمنٹ میں دو اپوزیشن ہیں حکومت کوئی نہیں ہے پروگرام آج شاہ زیب خانزدہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک ادم اعتماد کا کامیاب ہونا ضروری نہیں ہے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے خلاف تحریک ادم اعتماد کا مطلب ہے وہ ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں اپوزیشن والوں کی نظر میں ممی ڈیڈی اور نئے لوگ پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے جو ان سے پرداشت نہیں ہو رہے نون لیگ سیاسی پارڈی نہیں گھنڈا گردوں، ہلڑ بازوں اور حملہ کرنے والوں کی جماعت ہے وزیر مملکت زرطاج گل نے گزشتہ روز زیوان میں ہلڑ بازی کا جمع دار نون لیگ کو قرار دے دیا خواتین پر حملوں کا الزام لگا دیا ملکہ بخاری نے کہا کہ کل پارلیمنٹ کے لیے سیاہ دن تھا محضب ارکان پارلیمان خواتین کے ساتھ ایسا برطاؤں نہیں کرتے مسلم لیگ نون نے جو کیا اس پر حیرانی نہیں اسی پارڈی نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تحریک انصاف کی پارلیمانی پارڈی کا اجلاس آج طلب اجلاس کے دوران قومی اسمبلی میں ہنگام آرائی اور بجٹ بحث پر مشاورت ہوگی قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے اتجاج کی حکمت عملی پر گفتگو ہوگی ایوان کی کارروائی کو بہتر بنانے کی حوالے سے حکمت عملی ترطیب دی جائے گی وزیر اعظم کی زیر سزارت ہونے والے اجلاس میں اتحادی جماعتوں کے ارکان بھی شریک ہوں گے ایوان میں منگل کو پارلیمانی اور جمہوری نظام پر حملہ ہوا جو گالیاں دے رہے تھے وہ الیکشن چوری کر کے یہاں لائے گئے ہیں جو سپیکر ایوان کا تقدس وامال ہوتا دیکھ کر خاموش رہے اسے اس کرسی پر بیٹھنے کا حق نہیں مسلمی نون کے شاہد خاکان باسی کا سپیکر اسد کیسر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ ایسن اقبال نے ایوان میں حلال بازی کا براہ راست ذمہ دار عمران خان کو قرار دے دیا کہا کہ سپیکر وزیر اعظم کو اس بات پر صفائی پیش کرنے گئے کہ شہباز شریف کو تقریر کیوں کرنے دی اجلاس ملتوی کر کے حلال بازی میں خلال کیوں ڈالا گرادو کراچی کا نسلہ ٹاور گرادو چیف جسٹس نے کمیشنر کراچی کو ذمہ داری سانت دی چیف جسٹس نے کہا کہ شہرہ فیصل پر ایک سروس لائن چلتی ہے ہمیں لیز دکھا دیکھ کہاں ہے آپ اپنے کاخزات سے ثابت نہیں کر سکے پورے کراچی میں چائنا کننگ ہوئی ہے جسٹس اجازہ حسن نے کہا کہ سندھی مسلم سوسائٹی نے آپ کو چار سو گز زیادہ زمین دے دی سرفس روڈ تیس فیٹ سے پانچ فیٹ رہ گیا ہے سپریم کورٹ کی آلہ دن پاک سے متصل پاولین کلاب اور چار سو پچاس دکانے گھرانے کیلئے ایک ہفتے کی محلت سپریم کورٹ کا سندھ میں سرکاری زمینوں سے تمام تجاوزات ختم کرنے کا حکم تین ماہ میں ریپورٹ طلب کر لی چیف جسٹس بورڈ آف ریونیو پر برہم ریمارکز یہ ہے کہ کراچی اور سندھ کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے دکھاوے کی کاروائی کر کے پھر ہمارتیں بنا دیں رات کو دیوار بنا کر صبح جا کر گرا دیتے ہیں اور تصویر بنا کر پیش کر دیتے ہیں سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو نے کہا کہ حکامات پر عمل درامت کیا گیا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا عمل درامت کیا ہے ورنہ سب سے پہلے آپ جائیں گے آپ کینگ بنے ہوئے ہیں آپ کے مختار قار وزیر بنے ہوئے ہیں بادشاہوں کی طرح زمینیں الارڈ کر رہے ہیں ایڈوکیٹ جرنل سن نے کراچی کا ماسٹر پلان پیش کرنے کے لیے جمعیرات تک کی محلت مانگ لی میں نے سنا ہے کہ نسلہ ٹاور کو گرانے کے لیے کہا ہے سندھ حکومت نے نہیں دیا کیم سی نے دیا جس دور میں دیا ہے وہ دیکھ لیں علا دین پاک کو گرانے کے لیے کہا تھا سندھ حکومت نے نہیں دیا جس دور میں دیا گیا وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ نسلہ ٹاور کی منجوری سندھ حکومت نے نہیں دی کیم سی نے دی اسی طرح علا دین پاک کی منجوری بھی سندھ حکومت نے نہیں کیم سی نے دی جس نے منجوری دی وہ دیکھ لیں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کا کہنا ہے کہ علا دین پاک کی ایلارٹمنٹ کے وقت شیہن بے فہیموز زمان ایڈمیسٹریٹر تھے اس وقت پیپلز پارڈی کی صوبائی حکومت تھی مراد علی شاہ کے والد وزیرالہ تھے علا دین پاک کی ایلارٹمنٹ کے لیے 1995 میں اسٹہراز شاہے ہوئے اگر علا دین پاک کی ایلارٹمنٹ میں کرپشن ہوئی ہے تو پیپلز پارڈی جواب دے تحقیقات کروائی جائیں کہ علا دین پاک کی ایلارٹمنٹ میں پیپلز پارڈی کا کون سا وزیر ملوث تھا ایف آئی اے نے مسلم لیگ نون کے رینڈما ہمزہ شہباز کو 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیس میں 24 جون کو طلب کر لیا ایف آئی اے کے مطابق انکوائری کے لیے پیش نہ ہونے پر ہمزہ شہباز کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے پیپلز پارڈی کے دور میں آئی ایم ایف نے اچھا پیکش دیا تھا اس بار ہمیں آئی ایم ایف کی کڑوی گولی کھانا پڑی بجلی اور گیس کے ٹیرف بھی بڑھانے سے مہنگائی پڑی اور انڈسٹری پر بھی منفی اثر پڑا شرح سوید بڑھانے سے کرزوں کی لاغت 1400 ارب روپے بڑھ گئی یہی آئی ایم ایف کا طریقہ اکار ہے وزیر قزانہ کی سینٹ کی قائمہ کمیڈی میں گفتگو کہا کہ ٹیکس نادہنگان کی گرفتاری کا فیصلہ وزیر خزانہ کی سطح پر ہوگا پہلے سے ٹیکس ادا کرنے والے لوگوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا ٹیکس نہیں دیں گے تو ان کے خلاف ایکشن لیں گے ایف بی آر کی طرف سے دھمکائے جانے کے اختیارات کی شک ختم کر دیں گے وزیر قانون سے کہاں ہے کہ گرفتاری کی شک کو تبدیل کریں وفا کے وانہائے سنت و تجارت کے صدر ناصر حیات مگو نے کہا ہے کہ ایف بی آر اور تاجوں کے درمیان اعتماد کی کمی ہے وزیر قزانہ شاکت ترین ایف بی آر آفیسر کو تاجوں کی گرفتاری کی اختیارات دینے سے متعلق خود اپنی ترمیم سے پیچھے ہٹ گائے وفا کے وزیر جانتے ہیں کہ اس قانون کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے وزیر اعظم کو تجویز دی کہ ٹیکس کا سسٹم سب کے لیے یقصہ ہونا چاہیے حکومت کی توجہوں ان لوگوں پر ہونی چاہیے جو ٹیکس ہی ادا نہیں کرتے جو ٹیکس دے رہا ہے اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے امریکہ میں پی آئیے کی ملکیتی ہوتیل روزویل کی باجبات کی ادائیگی کے لیے ایک کروڑ تہتر لاکھ ڈالر جاری کرنے کی منظوری دے دی کمیٹی نے تین میلین میٹرک ٹن گندم درامت کرنے کی منظوری دے دی خیبر بختون خواہ کو پاسکو کے گدام سے پانچ لاکھ میٹرک ٹن گندم فراہم کرنے کی اجازت دے دی درامت شدہ گندم سے بھی خیبر بختون خواہ کو پانچ لاکھ میٹرک ٹن گندم کا کوٹہ فراہم کرنے کی منظوری دی گئی یکم جولائی سے آٹھا پانچ روپے مہنگا ہو جائے گا فلور میلز اسوسییشن بنجاب کے مطابق بجٹ کے تخفیف شدہ شیڈول سے فلور میلز کو نکال دیا گیا سالانہ ٹرن آور ٹیکس میں اضافے سے مہنگائی کا نیا توفان آئے گا وزیراعظم امران خان نے مشترکہ مفتاد کاؤنسل کا اجلاس ساتھ شام چار بجے وزیراعظم ہاؤس میں طلب کر لیا اجلاس میں بیفاقی وزراء چاروں وزراء اعلیٰ شریک ہوں گے پانی کی تقسیم، صبح کو فنڈز اور دیگر اہم امور پر گفتگو ہوگی ملک میں کرونا کیسز میں کمی کا رجحان جاری اسلامباد میں شرعہ آج بھی ایک فیصد سے کم لاہور میں دو اشاریہ چار فیصد، پنجاب میں مجموعی شرعہ ایک اشاریہ تین فیصد رہی ملک میں کرونا کی مصفت کیسز کی شرعہ دوسرے روز بھی ڈھائی فیصد سے کم رہی چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار اٹیس نئے مریض سامنے آئے کرونا کے چھالیس مریض انتقال کر گئے چینی اور یورپی ویکسین کی قلت حکومت پاکستان نے ہنگام اقدامات کیے سندھ کو ہنگامی طور پر ایک لاکھ اور پنجاب کو پچاس ہزار خوراکیں فرام کر دیں روہ ہفتے کے آخر تک چینی سے کینٹ سائنو ویکسین کی دس لاکھ خوراکیں ملنے کا امکان سندھ میں جولائی میں دسویں کے امتحانات کے فوری بعد نوی کے امتحانات لینے کا فیصلہ نوی تا باروی تک کی کلاسوں کے پریکٹیکل بھی لیے جائیں گے فرسٹ یئر کے امتحانات باروی جماعت کے فوری بعد اگست میں لیے جائیں گے وزیر تعلیم سندھ کی زیر صدارت سٹریننگ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ پہلی سے آٹھویں جماعت تک کے بھی امتحانات ہوں گے مہقبائی تعلیم خیبر وقت تونخواہ کا سکول آج سے کھولنے کا فیصلہ پرائمری اور میڈل سکول شدید گرمی کے بائنس دس جون کو بند کر دیا گئے تھے مفاقی وزیر تعلیم کے انجنئنگ یونیورسٹریز میں بروقت داخلوں کو یقینی بنانے کے لیے انٹرمیڈیٹ امتحان کی منتظر تمام طلبہ کو ایک ایٹ امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دینے کا فیصلہ مفاقی وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ جس معاشرے میں آمن ہوتا ہے وہاں خوشحالی آتی ہے پولیس سمن و آمان قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے سیف سیری ہیڈکوارٹرز اسلامباد کے دورے میں خداب کہا کہ پولیس کے اندر کمزور طبقے کے لیے رحم ہونا چاہیے طاقتور طبقے قانون توڑنے والوں کے لیے پولیس کو سخت ہونا چاہیے اگر میں بھی قانون توڑوں تو پولیس کاروائی کرے ہم اس لیے پیچھے رہ گئے کہ طاقتور اور کمزور کے لیے الگ الگ قانون ہے لاہور کے مدرسے میں طالب علم سے زیادتی کی ویڈیو سامنے آنے پر مفتی عزیز الرحمان کو مدرس سے جفارق کر دیا گیا جمعیت علماء اسلام نے بھی مفتی عزیز کی رکنیت محتل کر دی طالب علم صابرشاہ نے الزام لگایا تھا کہ مفتی عزیز نے اس سے زیادتی کا نشانہ بنایا اور ویڈیو سامنے آنے پر اب اس کے بیٹے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں مفتی عزیز نے ویڈیو بیان میں کہا کہ واقعہ تین سال پرانا ہے انہیں نشا اور چیز بھی لائی گئی تھی انہوں نے اپنے ہوش و حواس میں ایسا کچھ نہیں کیا پولیس اب تک ملجم اور طالبین کو تحویل میں نہیں لے سکی پولیس نے کہا کہ طالبین نے مقدمہ درج نہ کرایا تو پولیس اپنی مدعیت میں ایف آئی آر کاٹے گی کراچی کے علاقے ملیر میں جامعہ ملیہ روڈ بر ناوالوم افراد کی فائرنگ کارسوان نوجوان جامحاق پولیس نے واقعے کو ٹارگٹ کلنگ قرار دے دیا ملتان میٹرو پلیٹن کارپوریشن میں ٹھیکوں کی نیلامی کی دوران ٹھیک اداروں کے دو گروپوں بھی تصادم ایک دوسرے کو لاتے مکے مارے میٹرو پلیٹن کارپوریشن کی ٹینڈز کمیٹی نے ٹینڈز منصوخ کرنے کا امکان ظاہر کر دیا وفاقی دار لحکومت اسلامباد میں آندھی کے بعد دیز بارش کراچی میں آج شام کو آندھی اور ہلکی بارش کا امکان مہکمے ماؤس میں آتھ کے پیش گوئی کہا کہ شہر کے کچھ حصوں میں تھنڈر سیلز بن سکتے ہیں سندھ میں آج سے انیس جون تک گرچ چمک کے ساتھ بارش اور آندھی کا امکان ہے روسی صدر پیوٹن اور امریکی صدر جو بائیڈن کی جنیوہ میں ملاقات روسی صدر ولادمی بیوٹن نے کہا ہے کہ امریکی صدر کے ساتھ ملاقات بھی قیدیوں کی ممکنہ تبادلے کا معاملہ زیر گفتگو آیا امریکہ کے ساتھ قیدیوں کی تبادلے کی معاملے پر سمجھوتا ممکن ہو سکتا ہے سفیر ایک دوسرے کے ملکوں میں واپس بھیجنے کا آزم صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ کا ایجنڈا روس کے خلاف نہیں مگر انسانی حقوق پر ہمیشہ زور دیا جاتا رہے گا کیپٹل ہیل پر حملے کا صدر بیوٹن کی جانب سے روسی اپوزیشن کے خلاف کریک ڈاؤن سے معاظنہ بائیڈن نے موزک کا خیز قرار دے دیا کینیڈا میں اسلامفوبیا کا ایک اور واقعہ اسلامیک انسٹیٹیوٹ آف ٹورونٹو میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش دو مشتبہ افراد گرفتار سکابراہ ایریا میں واقعہ مسجد میں چوبیس سال کی مرد اور بائیس سالہ خاتون زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی مسجد انتظامیوں کو خطرناک نتائج کی دھمکیا بھی دی تھی پاکستانی پارلیمنٹ میں گزشتہ روز نازیب آلفاز کی بھرمار سب نے سنی دنیا کے کئی ملکوں میں پارلیمنٹس تو ماضی میں اکارہ من چکی ہیں کئی ارکان نے ایک دوسرے پر مکے برسائے لاتے برسائیں کہیں کرسیاں چلائیں کہیں ریسلنگ کے داؤ آزمائے گئے تو کہیں سوفے اچھا لے گئے آزاد کشمیر کابینا کے اجلاس میں فائننس بل منظور نہ ہو سکا آزاد کشمیر کا برجٹ بوت کو قانون ساز اسمبلی میں پیش نہیں کیا جا سکا فائننس بل میں ایک فیصد ویڈھولڈنگ ٹیکس کی شدہ مقرر کرنے پر وزیراعظم اور کابینا کا اعتراض وزیراعظم راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ کابینا اور اسمبلی فائننس بل کی منظوری نہیں دے گی حکومت پاکستان فائننس بل کے عوالے سے نظر سانی کرے بھارت میں جنونی انتہا پسندوں نے ظلم کی انتہا کر دی بزرگ مسلمان شہری کو ڈنڈوں سے مارا پیٹا تشدد کا نشانہ بنایا داری کار دی تشدد کا نشانہ بننے والے بزرگ دوہائیاں دیتے رہے لیکن کسی پر اثر نہیں ہوا پولیس نے تین افراد کو گرفتار کر لیا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر فرقہ پرانا جذبات بھڑکانے کا الزام ایف آئی آر کے مطابق ہزاروں افراد نے گمراکن پوش کو دوبارہ ٹویٹ کیا ایف آئی آر میں کئی صحافی اور کانگریس تحنماؤں کے نام بھی شامل بھارت میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے بازت ہزار بریس سامنے آ گئے مزید دوہزار پانسو بیالی سفرہ جان چکھا ہے پنجاب، کیرالا اور یو بھی سمیت متعدد ریاستوں میں پابندیوں میں مزید نرمی کا اعلان آگرہ کتاز محل بھی بھٹ سے عوام کے لیے کھول دیا گیا آسٹریلیا کی شہر میلبرن میں جمعیس سے پابندیوں میں مزید نرمی کا اعلان شہری اپنے گھر سے پچیس کلومیٹر سے دور کا سفر کر سکیں گے کھلے مقامات پر ماسک پہننے کی پابندی بھی ختم ہو جائے گی دوستو مقت آ گیا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف ہم اپنی آستینیں چڑھا لیں بھائی کرونا ویکسین جو آگئی ہے معمول کی زندگی بحال دیکھنا چاہتے ہیں تو ویکسین کو ہاں کرونا کنا آپ بھی آستین چڑھائیں ویکسین لگوائیں ڈانکے کینگ بھی کرونا ویکسینیشن کی آگاہی مہم چلانے میں پیش پیش اور چڑھیا لائی دال کا دانہ آدمی لائی چاول کا دانہ دونوں نے مزے سے کھایا ایک ہی پلیٹ میں آدمی اور چڑھیا کے کھانا کھانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر مقبور